جا کر کسی چیز کو لیا اور لینے کیلئے کہا کہ یہ سمجھ لے میں لیتا ہوں یہ چیز میری ہو گئی میں آتا ہوں پھر آج لے کے چلا جاؤں گا دوسرے جگہ گئے تو وہاں وہ چیز سستی مل رہی تھی وہاں سے لے کر غائب ہو گئے اور دکاندار کو بتایا بھی نہیں تو ایسا کرنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے دیکھئے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہمارے شرعی قانون کے مطابق یہ ہوں کہہ لیں کہ شرعی قانون تجارت کے مطابق زبان کافی ہوتی ہے دکاندار سے پوچھا یہ کتنے کی چیز ہے اس نے کہا اتنے کی ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو خریدتا ہوں بس اتنا ہی کہے کہے گا تو یہ چیز گیا کہ اس شخص کا حق ہو گیا اور اس چیز کے بدلے میں جو اس کے پاس پیسہ وغیرے دے گا اس پر دکاندار کا حق آ گیا ہے اب اگر یہ اس چیز کو نہیں لیتا ہے اور دکاندار کو بھی نہیں بتاتا ہے کہیں اور جا کے سودا کر لیتا ہے تو وہاں برحال دوسرا سودا اس کے لیے جائز ہے لیکن یہاں پر یہ سودا نہ کرنے کی بنا پر گناہگار ہوا اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں توبہ کرنے چاہیے گویا کہ ہمارے ہاں کوئی لکھت پڑت لازم نہیں ہے یا بیانہ وغیرہ پکڑانا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایڈوانس تھوڑا بہت دے کے چلے جائیں تو پھر بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی وہ تھوڑا بہت ایڈوانس دے گئے تھے نا اس لیے چیز پختہ ہو گئی تو اس کا یہ چیزیں زمنی چیزیں ہیں ہمارے شریعت صرف زبان کا اعتبار کرتی ہے اگر زبان سے ایجاب و قبول ہو گیا ہے تو بے نافذ ہو گئی اور ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے کے مال کے ساتھ وابستہ ہو گیا اب اگر یہ چیز نہیں خریدتا ہے دوسری جگہ سے خرید لیتا ہے تو گویا کہ اس نے دکاندار کی حق کو پامال کیا یہ گناہگار ہوا اس کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی چاہیے اور دکاندار سے جا کر بھی معافی طلب کرنی چاہیے